سلام علیکم دوستو اس وقت موجود ہے ہم لالو خید برٹس مارکیٹ کی ایک مشہور شخصیت شکیل بھائی کے برٹس فارم کے اوپر اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شکیل بھائی ایک بڑی مشہور شخصیت ہے شوصل میڈیا کی تو آج ہم ان کی دعوت کے اوپر ان کے برٹس سیٹ اپ کے اوپر آئے ہیں تو آج آپ کو ہم ان کا برٹس سیٹ اپ کا وزٹ کرائیں گے اور ان کے جو ہے یونیک پرندے بھی دکھائیں گے کہ ماشاء اللہ سے ان کے پاس جو ہے بڑی زبردست قسم کی کالیٹی برٹس کی آئی ہوئے تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور کمیٹ وقت میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے تو شکیل بھائی السلام علیکم کیسے ہیں حضرت خیریت سے ہیں یہ ہمارے پاس منی مقاو کا جوڑا ہے سویرہ کا ماشاء اللہ یہ آٹھ سے دس سال کا بڑا اڈلڈ پیار ہے اور سب سے اچھی بات یہ کہ یہ ڈڑتا نہیں ہے اور یہ فلائنگ دے میں اڑ کے ہاتھ پہ آتا ہے ابھی تھوڑا سا ہم یہاں کام ہم کرا رہے تھے تو اس لیے تھوڑا سا ہم نے سپیلوشٹاب نہیں گیا ورنہ ہم باہر نکالتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ہاتھ پہ بھی بیٹھے گا اچھا اس کے برابر میں میں پاہ آفریقان یہ فور سیل والے بڑڈ ہیں ابھی تو ہم نے کوئی ایسا سیٹنگ نہیں بنائی ہے بگر جیسے کوئی اگر آئے گا پھر انشاءاللہ ریزنیبل پرائز مون کو دے رہیں گے ہم ایکشل پرائز یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم آپ کے توسط سے ہم لوگوں کو میاری اور اچھی چیزیں دیں یہ افریقان گری پیرٹ کے تقریباً چار سال کا تیار پیار ہے نرمادہ اور یہ بریڈنگ والا ہے ٹاکنگ میں نہیں ہے اگر ٹاکنگ میں ہوگا تو یہ اگر اس پر محنت کی جائے گی تو ٹاکنگ بھی کر سکتے ہیں مگر اس وقت یہ صرف یہ بریڈنگ پرپس کے لیے مانگنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے نا لوگوں کو پہلے پرائز بتا دیتے تھے لوگ کہتے ہیں شکل بھائی آپ پرائز بتا رہے ہیں صدر میں اور بفر زون میں اور لالکھت مارکیٹ میں پرائز کا بڑا ڈیفرنس ہے تو اس وجہ سے ہم نے پرائز ہاں آن کال بتائیں گے ہاں آن کال بتائیں گے جو ہمارے پاس آئے گا تو ہم کوشش کریں گے ہم اس کو دکھائیں اور اسی ٹیم پرائز بتا دے تاکہ یہ پرابلم نہ ہو اور وہ کہتے ہیں دکاندار حضرات آپ سے ریٹ کم دے رہے ہیں آپ زیادہ دے رہے ہیں اس وقت ہم نے پرائز بتانا چھوڑ دیا اب ہم چیز دکھائیں گے اگر اس کیٹیگری کی چیز ہے تو آپ ہمیں لاکے دے دیں اور اگر اس سے ہلکی ہے یا اس سے کمزور برڈ ہے یا کلر پیر نہیں ہے تو اس کے لئے پھر ہمارے سے رابطہ ہیں کہ ہمارا برڈ بیسکلی ایکشل ساف سترا برڈ ہے گھر کا پلاوہ ہے بریڈنگ کرتا ہے یہ گرین رنگ لیک کے پیر ہیں بریڈ کرتے ہوئے ٹھیک ہے جی یہ چار پیر ہیں بریڈ کرتے ہوئے تو انشاءالتالہ یہ وہ برڈ ہے اگر آپ ان کا ون ون کر کے جوڑا ڈالیں گے ان میں اچھی بریڈ آنے کا امید ہے آج ہے ایک اور میں بڑی انٹیک چیز آپ کو دکھاتا ہوں سنگال پیرکٹ یہ سنگال پیرٹس ہیں شکیل بھائی کے برس فارمچر میں اور یہ کوئی نیو انٹیک ٹو فرائیٹی آئیوین کے پاس تو شکیل بھائی اس کے کیا پرائز بغیرہ ہیں کچھ بتائیں گے اچھا پرائز آپ اس کی آن کال بتائیں گے شکیل بھائی اس کی پرائز آن کال بتائیں گے اس کی ایج وغیرہ کے بارے میں کچھ بتائیں اچھا دو دو سال کے تیار جوڑ ہیں یہ کراچی کی بریڈ ہے یا ادھر پاکستان سے باہر سے آیا ہوا سارا ماشاءاللہ سے جی لوکل بریڈ نہیں ہے یہ باہر سے آیا ہوا ہے اور اس کی پرائز بھی جو ہے شکیل بھائی آن کال ہی بتائیں گے ماشاءاللہ سے فل ہیلڈی برڈ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دراصل سینیگال پیراکٹ یہ ایشیای برڈ کیلاتا ہے اور بنگلہ دیش انڈیا اور پاکستان کے جزیروں پر رہتا ہے یہ بیسکلی ہرے مٹھو کی طرح بریڈ کرتا ہے کلر فل برڈ ہے اور یہ بیسکلی تیار جوڑے ہیں اب جو ہمارے پاس آئے گا دیکھنے کے لیے تو ہم انشاءاللہ ان کو بتائیں گے اور جو مناسب قیمت ہیں وہ ریزنیبل پرائز پر دے دیں گے زیادہ مہنگا پرندہ ہم بیشتے نہیں ہیں اس لئے ہم لوگوں کو بلا کے چیز ریزنیبل پرائز پر دے دیتے ہیں اس کی اصل وجہ یہ کہ نہ ہم مہنگا بیچتے ہیں نہ ہی ہماری ایسی عادت ہے کہ ہم بہت زیادہ مہنگی برڈ بیچیں جس سے سامنے والے کو ایک بار تو لے جا دوبارہ جب وہ آئے گا تو وہ لے گار آپ نے مجھے اتنا مہنگا دے دیا ہے بزار میں سستہ مل رہا ہے تو آپ بزار میں ریٹ پتا کر کے پھر آجائیں انشاءاللہ تالہ نورمل پرائز ملیں گے رہیں ہوا ہمارے اردو بولتا ہے ہمارے اردو بولتا ہے ماشاءاللہ اور اچھی اچھی باتیں کرتا ہے یہ بڑھ ہمارا اور اس کے خودیاں یہ ہیں تو یہ بائٹ نہیں کرتا ہے ٹاکنگ کرتا ہے اور یہ بریڈ بھی کر سکتا ہے اگر ہم اس کو بریڈ پر ڈالیں گے تو یہ بہت اچھی بریڈ کرے گا اور بہت اچھی ٹاکنگ کرتا ہے ابھی تو سیزن چللا ہے کریس کا اس دوران میں توتے اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں اس وجہ سے اس کے تھوڑا سا ٹاکنگ کام ہے مگر جب کریس مکمل ہوگی تو انشاءاللہ اللہ یہ لازمی ٹاکنگ اور بیسٹ کرے گا اچھا ایک ہمارے پر پہاڑی کا تیار جوڑا ہے نرمادہ کنفرم بریڈ کرتا ہے جوڑا یہ بریڈ بھی کرے گا اور یہ ٹاکنگ بھی کرے گا ٹھیک ہے جی تو اور اس میں انشاءاللہ اللہ لوگوں کو شکایت یوں نہیں ہوگی کہ ہماری کوشش ہوتی ہم لوگوں کو میاری چیزیں دیں ہم جو چیز بھولیں گے انشاءاللہ ہماری وہ وہی چیز نکلے گی کوشش ہماری یہ ہے یہ پہاڑی کا میل ہے آہ بریڈ کرنے والا اور وہ اس کی فیمیل ہے اوپر دکھا دیں وہ فیمیل بھی ازاد ہے مشہدہ گھوم پھیل رہی ہے تو کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے اس میں ہاں یہ کچھ ہینٹ ایم ہے کچھ وائل برڈ ہے جو وائل برڈ ہوتا ہے وہ اس کو وائل مصبت وہ ہاتھ پہ نہیں بیٹھ سکتا ہے وہ پھر گریڈ کرتا ہے یہ سیف ٹاکنگ کرے گا کیج میں رہ کے اس کا انداز میں ایسا ہو جا تک ہم پرندوں کو ان کے حساب سے رکھتے ہیں اپنے حساب سے رکھتے ہیں اچھا یہ ہمارے پاس گریڈ پیلٹ کے بچے ہیں چار مہینے والے دو بچے ہیں یہ یہ اپنی مرجی سے کھانا پینا کر رہے ہیں اور اب یہ ٹاکنگ سیکھیں گے یہ گریڈ پیلٹ کے بچے ہیں گریڈ پیلٹ کے ہم مارکٹ میں ریزنیبل پرائس سے دے گیتے ہیں اچھا یہ اچھے مہینے والے بچے ہیں چھے سے ساتھ مہینے کے دریان والے بچے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی گریڈ پیلٹ کے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ نورملی پیر ہے گریڈ میٹھو کا تو ابھی ہمیں جوڑے لگانے کے لیے ڈالا ہوا ہے اچھا اس کے برابر میں پلم ہیڈیں یہ دیکھیں یہ پلم ہیڈ ہے میل پلم ہیڈ کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ پلم ہیڈ کا سر الگ رنگ کا ہوتا ہے باڈی الگ رنگ کی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اچھا وہ وہ فی میل ہے پلم ہیڈ کی تو یہ جوڑا ابھی ہم نے ان کو ساتھ میں رکھا ہے جیسے یہ جوڑا لگ جائے گا پھر ہمیں ایک ہی کیج میں ان کو کر دیں گے اچھا ہمارا لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے بہت ساری چیزوں پر پروگرام کی ہیں ہم نے توتوں کے اوپر پروگرام کی ہیں اپنا دوائیوں پہ کیا ہے بریڈنگ سیٹ اپ پہ کیا ہے مگر میری کوشش یہ نہیں ہے کہ میں کسی بھی شخص کو اگر مشورہ دوں تو اس انداز میں دوں کہ سامنے والے شخص کو خائدہ ہو نقصان نہ ہو جیسے ان دنوں معاملات ایسے چلنا ہے لوگ بیسکلی پرندے سے پرندے کی مارکٹ سے تھوڑے خوف زدہ ہو گئے کیا ہم نے اتنی انویسمنٹ کی ہے اور برڈز کی مارکٹیں ختم ہو رہی ہیں تو ایسی بات نہیں ہے جمعہ بزار اتوار بزار ختم ہو رہے ہیں مگر لوکل دکانیں موجود ہیں آپ لوکل دکانوں پہ چلے آئے بفر زون میں مارکٹیں بنیویں ہیں برڈز والوں کی وہاں دیکھیں آپ صدر ایمپریس مارکٹ میں دکانیں بنیویں ہیں برڈز والوں کی وہاں دیکھیں پلس ڈیفینس میں دکانیں ہیں جہاں جہاں دکانیں اور دکاندار موجود ہیں ایون وہاں برڈز کا کام ختم ہی ہے کام چل رہا ہے مگر ایک عوامی سطح پہ جو ہو رہا تھا بیسکلی اتوار بزار لالو خید میں وہ بند ہوئے مگر وہاں بھی عریب تری دکانیں موجود ہیں اگر وہاں پہ آپ کوئی اگر جاننے والا آپ کو مل جاتا ہے یا کوئی دکاندار آپ کو ایسا سمجھ میں آئی جاتا ہے جس کے بعد مال ہے تو کوشش کر کے ہم سے چیک کرا لیں ہماری کوشش ہے مال چیک کر کے ریزنیبل پرائیس سے آپ کو اچھی چیزیں پروائیڈ کر دیں گا ہمارے پاس نہیں ہے اور اگر ہمارے پاس ہیں تو انشاءاللہ ہم بہت آسانی سے بہت اچھی چیزیں آپ کو آپ ہی کے بجٹ میں لاکے دے سکتے ہیں اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے اس مہنگائی کے دور میں آپ کو انٹرٹینمنٹ کے لیے برٹس مل جائیں گے اور ریزنیبل پرائیس مل جائیں گے اور جب کبھی آپ کا شوق ختم ہوتا ہے تو آپ ہم سے رابطہ کریں ہم وہ واپس بھی لے لیتے ہیں تھوڑے سے پیسے کم ہوں گے زیادہ ہم آپ کو لقصان بھی نہیں دیں گے ریزنیبل پرائیس پر دیں گے اور ریزنیبل پرائیس پر واپس بھی لے رہیں گے ایسی بات نہیں ہے کہ جب آپ نے ہم سے لیا تھا اس وقت پرائیس کچھ اور تھے آج پرائیس کچھ اور ہو گئے بلکل ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ آپ کو کوئی چیز لیں گے آپ کو دیں گے کوشش یہ کریں گے کہ آپ کو ریزنیبل پرائیس پر چیز لیں اور ریزنیبل پرائیس پر چیزیں دیں انشاءاللہ ہم آپ کی اس چینل کے توسط سے ہم نے بہت ساری چیزیں مارکیٹ میں بتائی ہیں لوگوں کو انفرمیشن دیئے صحیح انفرمیشن صحیح وقت پر دیئے اور آگے بھی مزید میری کوشش یہ کہ میں تمام لوگوں سے صحیح انفرمیشن صحیح وقت پر دوں اگر کسی کو گریہ پیلٹ چاہیے پہاڑی چاہیے ہرہ مچھو چاہیے بریڈنگ جوڑے چاہیے تو آ کے ہم سے لازمی رابطہ کریں ہم بہت ہی ریزنیبل پرائیس پر کو چیزیں دیں گے موسیقی